اگر آپ نے سبر کا حکم نہ دیا ہوتا بے سبری سے منع نہ کیا ہوتا پھر لوگ دیکھتے ہم آپ کے غم میں کتنے آسو بہاتے خسال الصدوق دوسری کتاب صفحہ نمبر 621 پر سیدنا علی کا یہ فرمان موجود ہے پہلے سنی آپ نے صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت ابن ماجہ کی روایت مسند احمد کی روایت آئیے نحج البلاغہ کے بعد ان حضرات کی دوسری کتاب خسال الصدوق 621 صفحہ نمبر سیدنا علی فرماتے ہیں من ضرب یدہو عند المصیبہ علی فاخذیہی فقد حابیت عملوہو مصیبت کے وقت اگر کوئی اپنی ران پیٹے اس کے زندگی کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں یا حسین یا حسین کی صدائے لگا کر آگ کے انگاروں پہ چلنے والو یا حسین یا حسین کی صدائے لگا کر بلیڈ اپنے انگلیوں میں لیے رب کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلیڈ بچوں کے ہاتھ میں نوجوانوں کے ہاتھ میں دس بارہ چودہ سال کے بچے نوجوان اور بڑھے ان سب کے ہاتھ میں بلیڈ ہیں اور بلیڈ سے وہ ماتم کر رہے یا حسین یا حسین اور یہ بلیڈ ان کی چھاتیوں کو چیر رہا لہو بہتے ہوئے پورا جسم لہو لہان ہے کپڑے لہو لہان ہے سر لہو لہان ہے قدموں میں خون جمع ہوا ہے ارے اگر علی کو ایمام ماننے میں سچے ہو تو سیدنا علی کا فرمان کیوں نہیں مانتے کہہ رہے ہیں من درب یدہو عند المصیبہ جس نے مصیبت پہ اپنے ہاتھ کو مارا اَلَا فَخِذِهِ اپنی ران پہ تلوار مارنے کی بات نہیں زنزیر مارنے کی بات نہیں چھوڑی مارنے کی بات نہیں بلیڈ مارنے کی بات نہیں آگ پہ چلنے کی بات نہیں صرف ران پہ تھپڑ جس نے مارا فَقَدْ حَبِتْ عَمَلُهُ سیدنا علی کے قول کے مطابق اس کی زندگی کا ہر عمل برباد ہو گیا اس ماتن کی حیثیت اللہ کی کتاب رسول کریم کا فرمان آئمہ اہلِ بیت کے اقوال ان دونوں کے اندر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی منتحل آمال تیسری کتاب تیسرا حوالہ سنیے منتحل آمال پہلی جلد صفحہ دو سو اٹھالیس پر ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وردہ حسین میرے ماں باپ اس کی جوتیوں پر قربان ہو جائیں میرے ماں باپ اس کی عظمتوں پر قربان ہو جائیں ہماری آنکھوں کی تھنڈک حسین ہمارے دل کا قرار حسین ہمارے سینے کا پیار حسین حسین کا پیار ایمان کا جزو ہے حسین کا پیار ایمان کا جزو ہے حسین ہم میں سے ہے ہم حسین میں سے ہے ہم نہ اہلِ بیت کے بارے میں زبان درازی کو حلال سمجھتے ہیں نہ صدی کے کھینات کے بارے میں زبان درازی کو حلال سمجھتے ہیں صحابہ بھی ہمارے ہیں اہلِ بیت بھی ہمارے ہیں یاد کرنا ہم حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں ہم حسن سے محبت کیوں کرتے ہیں ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں ہم عائشہ و حفظہ سے محبت کیوں کرتے ہیں ہم ابو بکر عمر عثمان سے محبت کیوں کرتے ہیں ان ساروں سے محبت کی ایک وجہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے پیارے ہیں اور ہم نے محمد کا کلمہ پڑا ہے صل اللہ علیہ وسلم ہم تو وہ ہیں اپنے نبی سے پیار کا انداز ہمارے نبی کے صحابہ نے ہمیں سکھایا تھا ایک مقام آیا تھا ابن عمر پشاب کرنے کی کنڈیشن میں بیٹھے تھے واپس آ کر اپنے ساتھی مسافر سے کہا تھا کیا خیال ہے مجھے پشاب آیا تھا یا میں ویسے ہی بیٹھا تھا ابن عمر نے کہا کیسی بات کرتے ہو کسی انسان کو پشاب نہ آیا ہو وہ پشاب کرنے کی حالت میں اس جگہ پر کیوں بیٹھے گا کہا نہیں مجھے پشاب آیا نہیں تھا میں یہاں پر اس لیے بیٹھا تھا کہ ایک دن امام کائنات کے ساتھ میں اسی راستے سے گزرا تھا محمد کریم نے یہاں بیٹھ کر پشاب کیا تھا یہ گزرتے ہوئے مجھے اپنے آقا کی یاد آئی تھی جہاں نبی بیٹھے تھے نبی کی محبت میں میں بھی بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت نبی کے پیارے نبی کی ازواج نبی کی ازخیاب نبی کے پیارے اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں سنیے سیدنا حسین کا قول سنیے منتحل آمال کتاب یاد رکھیے پہلی جلد ہے صفحہ دو سو اٹھالیس ہے سیدنا حسین کربلا کے میدان میں اپنی بہن سیدہ زینب سے کہہ رہے ہیں لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی اور کشمیر کے اندر ماتن کرنے والوں عراق و عیران میں اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں تمہاری کتاب ہے شیخ عباس کمی تمہارا ہے پریس تمہارا ہے رائٹر تمہارا ہے اور تم اہل سنت کو تانہ دیتے ہو یہ حسین کو نہیں مانتے میں سیدنا حسین کا قول سنا کر اے اقل مندو تم سے سوال کرتا ہوں کوئی اقل والا ہے تو ذرا غور کر کے تو دیکھے حسین اپنی بہن زینب سے میدان کربلا میں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اے بہن میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو ماتم نہ کرنا سیدنا حسین سیدہ زینب سے میدان کربلا میں منتحل آمال کے حوالے سے سنا رہا ہوں کہہ رہے ہیں اے میری بہن زینب اگر حسین شہید کر دیا جائے تو ماتم نہ کرنا آج عورتوں کو ماتم کے جلوسوں میں باہر لانے والوں عورتوں کے سینہ کوبی کے مناظر عوام کے سامنے پیش کرنے والوں کیمرے کی آنکھ میں اس کو اس کو محفوظ کرنے والوں اگر ان عورتوں کا رشتہ سیدہ فاطمہ سے کوئی ہے تو سنو فاطمہ تو وہ خاتون تھی زینب کی ماما تو وہ تھی اپنی ایک سہیلی سے کہتی ہیں عربوں کا رواج بڑا عجیب ہے یہ عورت کو مرنے کے بعد ایک تختے پہ لٹھا کر لے جاتے ہیں کہ اس کے جنازے کی چادر پر غیر محرم کی نظر پڑتی ہے مجھے بڑی حیاء آتی ہے اس نے کہا میں جب حبشہ حجرت کے لیے گئی تھی میں نے ایک منظر دیکھا تھا حبشہ کے لوگوں کا وہ ایک تختے پر پھر اس کے سائیڈوں پر تختے لگا کر صندوق بناتے ہیں عورت کو اس کے اندر لٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کے جنازے کی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی کفن کی چادر بھی غیر محرم مردوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کو اسی طرح کے صندوق میں لے جایا گیا جس کی عزت جس کی عصوت جس کی غیرت کہ یہ عالم وہ مرنے کے بعد اپنے پردہ کفن پر چادر کفن پر غیر محرم کی نظر نہ پڑھ لے دیں تم نام اس کا لیتے ہو اور سینہ کو بھی کرتی ہوئی عورتوں کے جلوسوں کو میدان ملاتے ہو زینب کو کہا اگر میں مر جاؤں اگر میں شہید کر دیا جاؤں تم سینہ کو بھی نہ کرنا ماتب نہ کرنا چہرہ نہ پیٹنا نہ خون سے اپنے چہرے کو نہ چھلنا بلیٹ سے اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والو تلواروں سے اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والو زنزیروں سے اپنی پشتوں کو لہو لہان کرنے والو حسین رضی اللہ عنہ وردہ سیدہ زینب کو کہہ رہے ہیں ماتب نہ کرنا سینہ کو بھی نہ کرنا ناخنوں سے اپنے چہرے کو نہ چھلنا اور میری شہادت پر بین نہ کرنا فروع کافی جلد نمبر پانچ صفحہ پانسو ستائیس پر کلینی لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو وسیعت کی یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی نہیں سنا رہا آپ کو اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ نہیں فروع کافی رائٹر کلینی جلد نمبر پانچ رسول کریم کی حدیث جو ان کی کتاب میں موجود ہے وسیعت محمد کریم اپنی لخت جگر فاطمہ سے حسنین کی ماما سے علی کی سوجہ سے کہتے ہیں فاطمہ وسیعت کرتے ہوئے سن یہ درہ وسیعت کے الفاظ ایدہ انا مٹو فلا تخمیشی وجہا اے فاطمہ اگر تیرا بابا فوت ہو جائے اپنے چہرے کو نہ نوچنا بالوں کو نہ پھڑنا بین نہ کرنا بلند آواز کر کے نہ رونا بواد سے پہلے اسی فاطمہ کو اپنے چہرے کے قریب کر کے کچھ کہا تھا یہ فاطمہ رونے لگ گئی تھی پھر دوبارہ چہرہ قریب کر کے کچھ کہا تھا مسکرانے لگ گئی مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات صدیقہ کائنات کی بیٹی پوچھتی ہے حسن و حسین کی ماما تیرے بابا نے تجھے کیا کہا تھا تُو روئی کیوں تھی پھر تُو مسکرائی کیوں تھی کہا میرے بابا نے مجھے قریب کر کے کہا تھا بیٹی تیری اور میری جدائی کا وقت قریب ہو چکا ہے موت میرے قریب سے قریب تر ہو رہی ہے اب میں اور تُو جدہ ہونے والے ہیں بابا کی جدائی میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بابا نے پھر مجھے قریب کیا تھا کہا تھا بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہونے والی ہے میں بابا کی ملاقات کو یاد کر کے ہسنے لگ گئی اگر ماتم کرنا جائز ہوتا جب نبی نے کہا تھا فاطمہ تیری اور میری جدائی کے لمحے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماتم کیوں نہ کیا تیری کتاب میں تیرا شیخ نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے کہ نبی نے وسیعت کرتے میں فاطمہ سے کہا اگر میں جب بھر گیا جب میں فوت ہو جاؤں جب میں اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں چہرہ نہ پیٹنا چہرہ نہ نوچنا بال نہ پھارنا گریبان نہ چاک کرنا کپڑے نہ پھارنا بین نہ کرنا بلند آواز سے نہ رونا ان تمام دلائل کو اے اقل والوں اپنے سامنے رکھو اہل سنت کے دلائل کو بھی اور رافضیوں کے دلائل کو بھی ان کتابوں کو اپنے سامنے ان اقوال کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھو ان اقوال کو اپنے ذہنوں میں ترو تازہ رکھو اور آؤ انڈیا پاکستان کی گلیوں کے اندر اس محرم کے پاک مہینے میں عصمت والے مہینے میں حرمت والے مہینے میں جس کے روز رمضان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں ان مہینوں میں ہونے والے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ماتم کے مناظر کو سامنے رکھیں پھر اپنی اقلوں میں اپنے دماغوں میں اپنے دلوں میں اس سوال کو ابھاریں کہ ماتم کے اس عمل کا شریعہ اسلامیہ سے کوئی رشتہ ہے سینہ گھو بھی کی احادیث بھی سامنے رکھیں اور ماتم کے اس منظر کو بھی دیکھیں ماتم کے اس منظر کو بھی دیکھیں بچوں کے ہاتھ میں بلیڈ بچوں کے ہاتھ میں چھوڑیے بچوں کے ہاتھ میں بچوں کے ہاتھ میں تلوارے ارے آگ پہ چلنے والا ماتم تم نے دیکھا ہوگا آگ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا لوگوں کو سینہ کو بھی کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا خون بہاتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا ایک منظر کو میں نے بھی دیکھا ہے اور جب سے دیکھا ہے اللہ کی قسم زندگی میں زندگی میں جب یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہوتا ہے جسم سے سکون نام کی چیز روانہ ہو جاتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے تین تین مہینے کے بچوں کو دیکھا ایک ایک سال کے معصوموں کو دیکھا دو دو سال کے معصوموں کو دیکھا اللہ کی قسم اگر یہ معصوم یہودیوں کے ہو عیسائیوں کے ہو ہندووں کے ہو کافروں کے ہو اور اس حالت میں مر جائے تو جنت میں جائیں گے کافروں کا بچہ بھی بلوگس سے پہلے مر جائے ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے ہر پیدا ہونے والا مسلمان فطرتِ سلیم پر پیدا ہوتا ہے ان پہ نماز فرض نہیں ہے ان پہ روزہ فرض نہیں ہے ان پہ حج فرض نہیں ہے اور اور اپنے مذہب سے نہ باقف ان معصوموں کو گودوں میں باپوں نے اٹھایا ہوا ان کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھوڑا ہے اور اس معصوم کے سر پر اس چھوڑے سے ٹک لگا کر خون نکالتے ہیں اور اس خون نکلنے پہ معصوم تڑپ اٹھتے ہیں ان کی چیخ و پکار بلد ہوتی ہیں اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں ارے یہ کس شریعت کا عمل ہے یہ کس دین کی باتیں ہیں یہ کون سے اسلام کا طرز ہے اس کی تعلیم تو امام الانبیاء نے نہیں دی اس کی تعلیم تو سیدن علی نے نہیں دی اس کی تعلیم نہ حسن نے دی نہ حسین نے دی نہ باقر نے دی نہ صادق نے دی نہ نقی نے دی نہ تقی نے دی اس کی تعلیم عیمہ اہل بیت نے نہیں دی اس کی تعلیم انڈیا اور پاکستان کے مولویوں اور ذاکروں نے دی ہے یہی وجہ ہے بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق مزہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکاکند اللہ کی قسم چیلنج ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے جائیے دنیا جہان میں ماہِ محرم میں ہونے والی مجالی سے حسین کے ماتم کو دیکھئے کوئی ذاکر اپنے ایک سال کے بچے کے سر پہ زخم نہیں لگائے گا کوئی ذاکر اپنے ڈیڑھ اور دو سالہ معصوم کے جسموں پر بلیڈ نہیں مارے گا اس کے سر پہ کٹ نہیں لگائے گا سر نہیں پھاڑے گا خون نہیں بہائے گا یہ عوام و ناس کے بچے یہ غریبوں کے بچے جن کو نہ شریعت کا پتہ نہ دین کا پتہ نہ اسلام کا پتہ دین و اسلام سے بے بہرا اور ان کو اس میں عجر و ثواب کا جھوٹا دھوکہ دے کر اس حد تک ان کو اتار لیا جاتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ ماتن کرنا ثواب کا کام ہوتا عوام و ناس سے پہلے ذاکر کے ہاتھ میں برچی ہوتی عوام و ناس سے پہلے ذاکر آگ کے اوپر چلتا ہوا نظر آتا وہ تو سپیکر پہ کھڑا ہوا صرف اس کے فضائل بیان کرتا ہے خود آگ کے اوپر چل کر کیوں نہیں جاتا یہ دین نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ شریعت نہیں ہے پھر یاد کر لیجئے مقصد چڑھانا نہیں ہے مقصد حق کی دعوت دینا ہے اگر حق کو سمجھتے ہو تو اللہ کے لئے حق کی طرف آؤ زلزیروں سے معتم کرنے والو عقل کا استعمال کرو ان سے سوال کرو ان سے پوچھو جب محمد کریم فوت ہوئے چھوڑ دیجئے صحابہ اکرام کو اہل بیعت ہی کا مسئلہ لے لیجئے نبی کریم کی وفات کیسے ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں امام الانبیاء نے وفات کے قریب کہا تھا عائشہ وہ سہر جو یہودیوں نے مجھے اس یہودیوں نے مجھے خیمر میں کھلایا تھا وہ زہر آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے اللہ کے لئے پوچھتا ہوں جب نبی فوت ہوئے کیا حسنین نے معتم کیا کیا علی نے معتم کیا کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معتم کیا اہل بیعت نے معتم کیا جب اللہ کے نبی فوت ہوئے کیا جس طرح ہر سال مجالی سے ذکر حسین پر معتم کی مجلس سجدی ہے نبی کی وفات پر معتم کیوں نہیں ہوتا علی کی وفات پر معتم کیوں نہیں ہوتا حسن کی شہادت پر معتم کیوں نہیں ہوتا اس کی ایک مثال تاریخ اسلام سے یا تاریخ اہل بیعت سے پیش کر دیجئے اللہ کی قسم قیامت کی دیوانوں تک اس عمل کا ایک ثبوت نہ ہماری کتابوں سے نہ اپنی کتابوں سے نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ تاریخ سے وہ پیش کر سکتے ہیں کہ کبھی نبی نے چچا حمزہ کی شہادت پر معتم کیا ہو ابراہیم کی وفات پر معتم کیا ہو یا سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ نے حسن حسین نے نبی کی وفات پر معتم کیا ہو ماہ محرم کے اندر دوسرا عمل جو بڑی شدت سے کیا جاتا ہے وہ نام مجالی سے ذکر حسین پر سجدی ہے مجلسیں اور گالییں محمد کریم کے صحابہ کو دی جاتی ہے گالییں ابو بکر عمر عثمان کو دی جاتی ہیں گالییں ان کو دی جاتی ہیں جو واقعہ کربلا سے سالوں پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے مہمان بن چکے جنت ہوگے ان کو گالییں دی جاتی ہیں آئیے قرآن حکیم سے اور نبی کے اقوال سے ہم ان صحابہ کا مقام اور ان کو دی جانے والی گالیوں کے بارے میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بی احسان رضی اللہ عنہم ورضوع وعد لہم جنات تجری تحتہ الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوض العظیم سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت حاصل کی وہ لوگ جو خلوص کے ساتھ ان کے نقشے قدم پر چلے اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ نبی کے صحابہ سے راضی نبی کی آل اولاد سے راضی نبی کی ازواج سے راضی نبی کے اہلِ بیت سے راضی اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ نے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے دوسری آیت سنیے اللہ المؤمنوں سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے محمد کریم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ بیعت مجالی سے ذکر حسین میں عثمان کو گالی دینے والوں خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت ہوئی تھی عثمان وہ خوش نصیب مسلمان وہ خوش نصیب میرے نبی کی دو بیٹیوں کا خامن صحابی بیعت کرنے کے لیے آتے ایک ہاتھ نبی کا ہوتا ایک ہاتھ صحابی کا ہوتا اوپر سے اللہ کے ہاتھ کا اعلان ہوتا جب عثمان کی باری آئی ایک ہاتھ نبی کا دوسرا ہاتھ بھی نبی کا جس کو نبی نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا وہ عثمان جس کے خون کا انتقام لینے کے لیے چودہ سو صحابہ کٹنے اور مرنے کی کا وعدہ کرتے ہیں بیعت کرتے ہیں اور نبی فرماتے ہیں اگر آس سارے لوٹ جائیں تو اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خون کے انتقام کے لیے لڑتا رہے گا اللہ نے ان سے رضا مندی کا اعلان کیا رسول کریم کا فرمان سنئے ابو داودر ترمزی میں ہے جنہوں نے اس دلت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہ سب جنتی ہیں یہ سب مومن ہیں ان سب سے اللہ راضی ہے صحیح بخاری میں ہیں جس نے میرے ولی سے جن کی میرے ولی سے دشمنی کی اللہ اس کے خلاف اعلانے جن کرتا ہے اور سب سے بڑے ولی میرے محمد کے صحابہ ہیں صل اللہ علیہ وسلم ننگوں کو ولی ماننے والو ملنگوں کو ولی ماننے والو نشے میں دھت رہنے والو کو ولی ماننے والو علی ہم تو تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے نمازی بھو تیرے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کیا ضرورت ہے یہ چرس پینے والے یہ بھنگ پینے والے یہ درگار درباروں پہ پڑے ہوئے جن کو نہانے کی تمیز نہیں جن کو شرمگاہ دھونے کی تمیز نہیں جس کو پاکی اور نپاکی کی تمیز نہیں کہتے چپ 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 انہوں کو چھنے کے لیے انہوں کو چھنے کے لیے